اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ ساتھ زبدست ویکنسیز شیئر کرنے والا ہوں دوستو سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی میں نئی ویکنسیز آئی ہیں تین نیشتہارات آئی ہیں کس پوسٹ پر ہیں کیا خوالف کشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کیا آخری تاریخ کیا آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والی ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگ دکھ پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے اشتہار کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپلائے کرنے کی طریقہ کار بتاؤں گا سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے دوستو یہ ویکنسیز ہیں سب سے پہلی پاورس ہے چیف ٹیکنیکل اوفیسر اس کے لئے دوستو تعلیمی کابلی گریجویشن بی ایسی ہیں بی ای انجیننگ الیکٹریکل سونا سال کے ایجوکیشن جن لوگوں نے ایڈیشنڈ ڈگری بیزنس ایڈمیسٹریشن میں کیا ہوگی ان لوگوں کو تردیل جائے گی کم از کم پتنا سے بیس سال کا ریلیویٹ تجربہ نہ چاہیے ایج کے لئے دوستو پینتالیس سے پچپن سال تک نیکسٹ پوز ہے ڈیپٹی مینیجر ٹیکنیکل اس کے لئے دعالیم بھی کابلی بیچولر ڈگری الیکٹریکل یا الیکٹرونک یا پھر میکنیکل میں سولہ سال کے ایڈیوکیشن ایڈیشنڈ ڈگری بیزنس ایڈمیسٹریشن میں کرنے والے امید والا کو تفضیح دی جائے گی کم از کم پندرہ سال کا ریلیویٹ تجربہ نہ چاہیے ٹیکنیکل ایکوائرمنٹس بھی دوستو لکھی ہوئی ہیں ایڈ کی لیمٹ پنتالیس سے پچار سال تک نیکسٹ پوز ہے مینیجر ٹیکنیکل اس کے لئے تعلیمی کابلی بیچولر ڈگری الیکٹریکل یا الیکٹرونک یا میکنیکل یا میکنیکٹرونکس میں ماشر ڈگری والا کو تفضیح دی جائے گی کم از کم دس سال کا پوز کابلی بیچولر ڈگری تجربہ نہ چاہیے ایڈ کی لیمٹ دوستو پنتالیس سال تک لازٹ پہ دوستو ڈیپٹری مینیجر ٹیکنیکل اس کے لئے تعلیمی کابلی بیچولر ڈگری الیکٹریکل یا الیکٹرونکس یا میکنیکٹرونکس یا میکنیکل میں سولہ سال کے ایڈگیشن ماسٹر ڈگری والا کو تفضیح دی جائے گی پانچ سال کا پوز کابلی بیچولر ڈگری تجربہ نہ چاہیے ایڈ کی لیمٹ دوستو چالیس سال تک نیچے دوستو اپلائی کرنے کے ترکہ کار لکھا ہوئے آپ لوگوں نے ایپکیشن فارم ویب سیٹ سے ڈاؤنڈ کر لینے جو آپ کی ڈیسپریشن آپ لوگوں کو سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی کی ویب سیٹ سے مل جائے گی جبکہ اپکیشن فارم آپ لوگوں نے پی ٹی ایس کی ویب سیٹ سے ڈاؤنڈ کرنے نیچے مکمل کریٹریہ لکھا ہوئے دوستو اگلا اشتہار ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی گورنمنٹ آف پاکستان سب سے پہلی پہلے 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 پہ سال تک نیکس پوست ہے اسسسٹن مینجر سپیشلسٹ ان مارکٹ ڈزائن پرڈکٹ ڈیویلمنٹ سیمولیشن اینڈ ریگولیشن تعلیمی کبھی بیچولر ڈگری لیکٹیکل یا میکنیکل یا میکنیکل یا میکنیکس اور ماسٹر ڈگری اولڈر میڈوار کو تردید جائے گی تین سال کا پوست کالیکشن سے جربانا چاہیے ایز کلیمٹ سیم ہے پینتیس سال تک نیکس پوست ہے اسسسٹن مینجر ٹیکنیکل اس کے لئے تعلیمی کبھی دوسر بیچولر آف انجیننگ لیکٹیکل یا میکنیکل انجیننگ میں تین سال کے پوست کالیکشن تجربے کے ساتھ ایز کلیمٹ دوسر پینتیس سال تک اس کے لئے پوست ہے اسسسٹن مینجر سسٹم اینلیسٹ تعلیمی کبھی بیچولر ڈگری 16 سال کے ایڈیوکیشن ماہ یا پھر ماسٹر ڈگری کمپیٹر سائنس میں تین سال کے تجربے کے ساتھ ایج کلیمٹ دوستو پینتی سال تک اسسسٹنٹ مینجر سافر انجینئر تعلیمی قابل دوستو سیم ہے نیکسٹ ہے اسسسٹنٹ مینجر اس کے لئے دوستو تعلیمی قابل سیم ہے اسسسٹنٹ مینجر پاور انجینئر اس کے لئے دوستو تعلیمی قابل بیچولر ڈکری 16 سال کے ایڈوکیشن یا پھر ماسٹر ڈکلیکٹرکل انجینئنگ میں تین سال کے تجربے کے ساتھ ایج کلیمٹ دوستو پینتی سال تک اسسسٹنٹ مینجر آئی ٹی انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر تعلیمی قابل سیم ہے اسسسٹنٹ مینجر پروڈکٹ کوارڈینیٹر اسسسٹنٹ مینجر آئی ٹی سینئر گرافکس ڈیزائنر ان سب میں دوستو تعلیمی قابل بیچولر ڈکری یا ماسٹر ڈکری ریلیمنٹ فیلڈ میں اور تین سال کا تجربہ نہ چاہیے پوسٹ کوارڈک فیشن اور ایج کلیمٹ دوستو پینتی سال تک سیکنڈ لاس پہ ہے دوستو مینجرمنٹ ٹریننگ آفیسر اس کے لئے تعلیمی قابل بیچولر ڈکری گیاں ماسٹر ڈکی کمپیٹر سائنس یا پھر سافٹ انچیننگ میں فریش سے لے کر دوستو ایک سال کا تجربہ رکھنے والے میں دوار اپلائے کر سکتے ہیں ایج کلیمٹ دوستو تیس سال تک لاس پہ ہے آفیس آسسٹنٹ آفیس آسوسییٹ کمیونکیشن تعلیمی قابل بیچولر ڈکری کمیونکیشن یا پھر بزنس بینجمنٹ میں یا پھر اس کے لیٹیڈ فیلڈ میں تین سال کے تجربہ کے ساتھ ایج کلیمٹ دوستو تیس سال تک نیچے اپلائے کرنے کے طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اور اپلائے کرنے کے آخری تاریخ دوستو سات جنوری دوہزار اکیس ہے اگلی اشتہارہ دوستو سینٹرل پاور پرچیزنگ اجسی گورنمنٹ آف پاکستان اس میں سب سے پہلی پوست مینجر کمیونکیشن کی تعلیمی قابل دوستو اس کے لیے ماسٹری کی کمیونکیشن یا پھر سوچل سینسز میں یا میڈیا کمیونکیشن میں یا میس کمیونکیشن میں یا پھر سوچل بیہیویر چینج میں یا پھر انٹر پرسنل کمیونکیشن یا بزنس لنگویسٹک میں کمیونکیشن کم دس سال کا پوسٹ کولیز کے لیے تجربہ رہنا چاہئے ایج کے لیمت دوستہ پہنچالی سال تک نیکس پوسٹ ہے مینجر سینئر سپیشلیسٹ جڈیٹ کورن آدمیشن اس کے لیے تعلیمی قابل یا پھرroller یا پھر سینئر سپیشلیسٹ مارکٹ ڈزائن کمرشل کورٹ ایڈمیسٹریشن تعلیمی کے لئے بیچولر ڈگری ایلیکٹرکل یا میکنیکل یا الیکٹرونکس انجیننگ میں پانچ سال کے تجربے کے ساتھ ایج کلیمت دوستو چاریس سال تک لاس پر دوستو ڈپٹی مینجر پرنسپل ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر اس کے لئے دوستو تعلیمی کے لئے بیچولر ڈگری یا پھر ماسٹر ڈگری سولہ سال کے ایڈوکیشن کنپیٹر سائنسی یا پھر سافٹر انجیننگ میں پانچ سال کے تجربے کے ساتھ ایج کلیمت دوستو چاریس سال تک اس میں دوستو اپلائی کرنے کیا فی تاریخ آٹھ جنوی دوہزار اکیس ہے اب میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کے ترکہ کار بتا دیتا ہوں دوستو سینٹرل پاور پردرین ارجنسی کا اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دیں گا اور پی ٹی ایس کی ویب سیٹ آپ لوگوں کو ساتھ پر وجود ہے اس کا لنک بھی میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ دوستو سب سے پہلے آن لین جابز کی آپشن ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آ رہے ہیں سینٹرل پاور پر تیزنگ ارجنسی گورنمنٹ اوف پاکستان کورٹ چار سو چونتیس اور نیچے کورٹ چار سو تیتیس اور چار سو بتیس یہ تین نئی اشتہارات ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر آپ لوگ ان میں اپلائی کرنا چاہیے تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنے ہیں اپلائی ہیر کی اپشن آ رہی ہے دوستو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنے یہاں پہ دوستو اگر آپ لوگوں کو اکاؤنٹ پہلے سے بنے ہیں تو آپ لوگوں نے لاؤگن پہ کلک کرنا نہیں تو دوستو آپ لوگوں نے ریجسٹر ہیر پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کے بعد لاغ ان کر کے آپ لوگ اپلائک کر سکتے ہیں تمام کینسل میں آپ لوگ نسی طرح اپلائک کرنا ہے مزید اس طرح کی اپڈیٹس اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ